بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے شامی کباب بنائے ہیں مٹن شامی کباب ایک دم سپر کوالٹی کے اور رشدار بہترین یہ دیکھیں آپ ما شاء اللہ ایسا بہترین اور ایسا مزدار شامی کباب کہ کیا ہی بات ہے جو ہے آپ ڈالیں موہ میں تو پتا چلے گا کہ آپ شامی کباب کھا رہے ہیں صحیح ریل گوشت کا ذائقہ اور گوشت کا مزہ اور بالکل نہ تو ٹوٹیں گے اور نہ ہی پتلا ہوگا اور نہ ہی تیل میں جو ہے پھٹیں گے اور ایک دم بیسٹ کوالٹی کا بہترین شامی کباب آپ اس طریقے سے بنائیں اور انجوائے کریں اور اپنی پارٹی میں اور دعوت میں رکھیں اور ابھی تو آج کل ما شاء اللہ قربانی کے دن ہے اور گوشت بھی آپ کے پاس کافی ہوگا تو آپ بنائیں اور رکھ لیں مسالہ تو چلیں جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے ہم نے جو ہے پہلے چنے کی ڈال لے لینی ہے تقریباً دو کب یہ دو کپ ہو جائے گے آدھا کلو کے قریب ایک پاؤ کا تقریباً ایک کپ ہے تو اس کو ہم نے اچھی طریقے سے دھو کر اور اس کو بھگو لینا ہے تو تقریباً آدھ گھنٹ ایک گھنٹہ بھی بھگو لیں گے آپ تو بہت زیادہ اس کو بھگو لنے کی درات نہیں ہے پس کلاس بس کب سے کم آدھے گھنٹہ آپ اس کو بھگو لیں اور اگر ایک گھنٹہ ہو جائے تو اچھی بات ہے زیادہ بہت زیادہ بھگو لنے کی درات نہیں دو کلو مٹن کا گوشت ہم نے لے لینا ہے یہ دیکھیں دو کلو بون لیس گوشت ہے اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے تھوڑی بوچھر بھی ہو تو ٹھیک ہے اور ہم نے ہڈی الگ سے لے لینا ہے یہ پانچ پیس ہیں تقریبا نیک پاو کے قریب ہڈی ہے یہ پھر ہم بعد میں نکال لیں گے ہم نے اس کا سارا جو ہے ہڈیوں کا مکھ جو ہے جو بون میرو ہے اس کا تھوڑا سی اس میں ٹیسٹ ڈالنا ہے تو ہم نے پتیلے میں ڈال دیا ہے گوشت بھی دو کلو اور یہ دال بھی ہم نے جو ب بھی گوئی ہوئی تھی پانی نکال کے ہم نے وہ ڈال اس میں ڈال دی ہے اور اس کو ہم نے چولے پر چڑھا دینا ہے آگ جلا دی نہیں ہے ہم نے نیچے فل تیز بس ہم نے اس کو آرام سے سے اچھے طریقے سے تھوڑا سا دال کو مکس کر لینا ہے گوشت کے ساتھ اور ایسے ہی ہم نے جو ہے ہری مرچے تقریباً پندرہ بیس دانے اور تقریباً چار انچ لمبہ آدھرک کا ٹکڑا اور اس کو کٹ لینا ہے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کو کس کے اندر جو اس کی وہ ہوتی ہیں نا دھا کے جیسے بال کے جیسے جڑے تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی وہ پھر بڑی بڑی جو اس میں کباب میں آتی ہے تو مزہ نہیں کرتا اور گارلک ہم نے ڈال لیا ہے تقریباً ایک بل اور دو بڑے سائز کے پیاز ہم ہم نے وہ بھی تھوڑے موٹے موٹے کاٹ کر ہم نے اس میں ڈال دے نا ہے تو یہ چیزیں ہماری ہو گئے ہر نے اس میں ڈال لیا تقریباً یہ بس اس میں یہی مسار ڈالا ہے ہم نے اور پانی ہم نے ایسے میں ڈال دینا ہے یہ تین کلاس پانی پانی میں گوشت اور ڈال فش کلاس پری کر جائے گا اور پانی بھی خوشک ہو جائے گا اس کا سارا تو یہ boys دیکھیں ماہ شاءاللہ انچہ حیث수가 اور بہت ہی آسان اور بہت ہی سیمپل ہے کوئی اس میں کشنی ہے صرف تھوڑی سی محنت اور احتیاط کی ضرورت ہے آپ اس طریقے سے دیکھیں اور بنائیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بار یہ سے بنائیں گے تو آپ دوبارہ ایسی طریقے سے بنائیں گے اور بزی ہوتے ہیں تو آپ نے گھر کے کوئی مثالیں بگریں ڈالیں آپ بازار سے شامی کباب کے تین پیکٹ لے لیں کسی بھی برانڈ گئے تو میں نے بھی یہ تین پیکٹ لیا ہے اور ان تینوں پیکٹ پیکٹ کو آپ نے جو ہے چھنی میں کٹ کے ڈال لینا ہے اور ان کو چھان لینا ہے کیونکہ ان کے اندر تھوڑا موٹا موٹا جو بیج وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس کے کٹی ہوئی میرچ کے اور علاچی دانے کے پاورٹر وغیرہ بھی اور یہ چیزیں تو یہ آپ نے اس میں جو ثابت خڑا مسالہ ہے وہ سب نکال لینا ہے یہ تینوں پیکٹ ہم نے چھان لیا ہے چھان کر یہ تقریباً جو ہے ایک پیکٹ کے قریب مال نکل گیا اور یہ تقریباً دو پیکٹ جو بچ گیا یہ دیکھیں بلکل پاورٹر کے جیسے ہم نے یہ ابھی اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے تو ہمارا جی ہے تقریباً دو کلو گوشت تھا اور آدھا کلو جو ہے چینے کی دال ہے تو یہ تین پیکٹ کا ہم نے اس میں مسالہ ڈالا ہے بس یہ اس میں اناف ہے آپ نے اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے کوئی مسالہ وغی نہیں ڈال راستے ہے تو یہ ہم نے جڑا نمک اس میں اڈ کر دیا ہے اس میں تقریباً سارے مسالے ہو چکے ہیں بس ابھی ہم نے اس میں اور کوئی مسالہ وغیuity کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس میں جو ہری برچے ہیں یہ بھی ہم بعد میں نکال دیں گے کیونکہ اس کا چھلکہ جو ہے گلتا نہیں ہے اور ہم نے بعض بندے غلطی یہ کرتے ہیں کہ مسالے کو گرینڈ کر لیتے ہیں جوسر مشین میں ڈال کے اس کو پیس کے اور بالکل جو ہے اس کا وہ کیا بہتے ہیں پٹیٹو میش کی طرح لئی جیسی بنا لیتے ہیں تو وہ کباب جو ہے نا مزے کے نہیں ہوتے تو ان کبابوں کا جو ہے نا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا اور اس میں سارا یہ چھلکے والکے بھی مرچی کے اور سب ہر چیز جو ہے گرینڈ کر دیتے ہیں اور اس کا جو ہے تو وہ ریشہ بھی نہیں بنتا ریشہ ختم ہو جاتا ہے گوشت کا گوشت پس گیا تو اس کا سارا ریشہ ختم ہو گیا تو ہم نے اس کو پیسنا نہیں ہے تو یہ دیکھیں تقریباً چالی سے پینتالیس منٹ میں آپ کا پانی سارا خوشک ہو جائے گا اور گوشت بھی گل جائے گا تو یہ ابھی ہمارے تقریباً اس کے پچیس تیس منٹ ہوئے ہیں ابھی تھوڑی کسر رہتی اور پانی بھی کافی ہے تو ہم نے اس کو ابھی اور پکانا ہے تو ہم نے ڈھک کر رکھ دیا اور آگ آپ نے میڈیم رکھنی ہے بہت تیز آگ بھی نہیں رکھنی کیونکہ پانی ایک دم سنگ جائے گا اور گلے گا نہیں تو ہم نے میڈیم آگ کے اوپر رکھا اور آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چھے کر کے اور ہلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہمارے یہ تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ ہو گئے ہیں پینتیس چالیس منٹ میں اس پوزیشن میں آپ کا گوشت اور دال بن جائے گا دیکھیں پانی بالکل خوش ہو چکا ہے ہماری دال بھی بہترین گل چکی ہے اور یہ گوشت بھی ہمارا ایک دم بہترین گل چکا ہے بہترین فرس کلاس یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے شامی کباب کا فرس کلاس دال بھی کل گئی ہے گوشت بھی کل گیا ہے اور سارے جو ہم نے اس میں ٹماتر پیاز ڈالے تھے اخر ٹماتر بھی نہیں ڈالتا ہے بس اس میں جو ہم نے ڈالا تھا وہ ادرک لسن اور ہری برچی وگرہ پیاز وگرہ سب گلگر پانی دیکھیں بالکل نیچے سے نہیں نظر آ رہا ہے آپ اس طریقے سے دیکھیں پتیلے کی تے آپ کو صحیح نظر آتی تو سمجھے کہ آپ کا پانی کشک ہو گیا ہے اب یہ جتنا ٹھنڈا ہوگا مسالہ اتنا آپ کو یہ مسالہ جو سخت ہوتا جائے گا تو بالکل ملائی کی طرح گوشت گل گیا ہے جی ابھی ہم نے اس میں جو ہڈیاں تھی وہ ہڈیاں نکال لینی ہے چنکر اور جو مرچی کا یہ چھلکے وگرہ ہمیں ثابت جو ہم نے ہری مرچے ڈالی تھی ان کا سارا ارک وگرہ نکل گیا ہے اور بس ہم نے وہ نکال لینی ہے اور یہ دیکھیں ہڈی کا جو گودہ اندر تھا نا جو بون میرو میں کہہ رہا تھا اسے آپ اس طرح سے پکڑ کر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گودہ نکلائے کیسا بہترین یہ نکلا گودہ یہ دیکھیں اور یہ ہم نے بس چیز اس میں شامل کرنی تھی یہ ابھی بس ہڈیاں آپ نکال لیں اس طرح سے پانچ ہڈیاں دیں تو گن کر آپ پانچ ہڈیاں نکال لیں ان کا جو ہے فرس کلاس جوز اور گودہ میرو سب نکل چکا ہے اور ابھی آپ اس میں نمک مرچی تھوڑا ٹیسٹ کر سکتے ہیں چک سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کمی بیشی لگتی ہے تو آپ اس میں ابھی تھوڑا سا شامل کر کے اور ہلکا سا اس کو پکا سکتے ہیں تو یہ بارہال یہ ہو گیا بس ابھی ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے بس اس کے اوپر سے ہم نے لیڈری رکھنا ہے کور نہیں رکھنا ہے تاکہ اس کی سٹیم نکلتی رہے اور خوش ہو جائے اور تھنڈا ہونے پر پھر ہم نے اس کو کو اس میں کوڑ لینا ہے ہاون دستے میں یہ دیکھیں ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو ہم نے گریڈری کرنا ہے اس کو ہم نے کٹائی کرنی ہے اور بلکل بہترین یہ ہو گیا ہے تقریبا نیم گرمی ہے بہت تھنڈا نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ کافی اس کی جو ہے گرمائش ختم ہوگی اور اس ساتھ ساتھ میں اس کا پانی بھی اس ٹیم بن کر ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ ابھی کٹائی ہوگی پھر اس کو ہم تھال میں نکالیں گے تو یہ ایک دم جو ہے سخت ہو جائے گا ابا جی ہم نے اس کو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے کوٹ لینا ہے اور کوٹ کر ہم نے اس کو تھال میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس میں کوٹنے سے یہ ہے کہ جو ہماری مٹن کی بوٹیاں تھی اس کے سارے ریشیں کھل جائیں گے اس کے ریشیں کھل جائیں گے اور وہ پاورڈر کی طرح نہیں بنیں گے وہ بلکل باریک باریک دھاگوں کی طرح جو ہے نا ایک دم گلے ہوئے نرم ریشیں جو ہے دال کے ساتھ بن کے اور بہت بہترین جو ہے اس کو جو ہے وہ جوڑیں گے دال کا جو ہے یہ دیکھیں کتنا سخت مسالہ بنایا ہمارا ایک دم خشک ہو گیا اور یہ بھی ٹھنڈ ہونے پر اور بھی سخت ہو جائے گا اور آپ کی بہت بہترین کباب کے ٹیکی بنیں گے تو یہ سارا مسالہ ہم نے جی کر لیا ہے اس کو کوٹ لیا ہے اور نکال لیا ہے ہم نے تھال میں ملائم اور سوفٹ کرنے کے لیے میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں آپ دیکھیں اس کو یہ سارا ہم نے نکال لیا اس میں سب ہو گیا ہمارا اب یہ پورا جو تھال میں رکھا ہوا یہ سارا ہم نے واپس اسی پتیلے میں ڈال دینا ہے یہ ہم نے پتیلہ رکھ دیا جی اسی پتیلے میں ہم نے یہ سارا واپس ڈال دینا ہے اور ابھی ہم نے ہاتھ سے اس کو اچھی طریقے سے ملنا ہے جو ہے جیسے آپ آٹا گھونتے ہیں نا اس طریقے سے آپ نے سارا اس کو دیکھیں ملے تاکہ جتنا بھی گوشت کا ریچہ ہے اور جو تھوڑا بہت اس میں اگر کوئی پی صدرک کر رہے گیا ہے یا کچھ تو آپ اچھی طریقے سے اس کو ملے اور آٹے کی طرح اس کو گوندے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک یہ دیکھیں بلکل ایک دے میں بھی ملائی کی طرح ہو گیا ہے آپ کو دیکھیں ابھی میں اس باول میں نکالتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کیسا بہترین جو ہے بلکل آٹے کی طرح بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے آٹا گھونتا ہے دال کا اور گوشت کا تو یہ ہمارا جی کافی سارا مسالہ ہے ماشاء اللہ ہم نے یہ دعوت کے لیے بنایا ہے تو اس کی تقریباً پچاس سے ساٹھ ٹکیاں بن جائیں گی تو بارہ لبی ہم اس کا تھوڑا سا ٹکڑا نکال لیں گے تھوڑا سا چوتھا حصہ نکال لیں گے تقریباً بارہ تیرہ ٹکیاں بھی ہم تلیں گے اور باگی پھر شام کو دعوت ہے ہم شام کو بنائیں گے تو اس میں سے ہم نے یہ تھوڑا سا لکال لینا ہے تقریباً بارہ تیرہ ٹکیوں کا مسالہ یہ دیکھیں بلکل کیسا بہترین مسالہ بنا ہے ایک دم سخت کے اور اس کے ٹکیاں بھی ایسی بہترین اور مغیدار بنیں گی تو یہ ہم نے نکال لیے باقی ہم نے اس کے اوپر جو ہے کلنگ فلم لگا کے اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے فریج میں یہ آپ ابھی بھی بنا سکتے ہیں اس کو اور جو ہے آپ فریج میں نہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے شام کو اور بنانا ہے تو یہ باقی مسالے کے اوپر ہم کلنگ فلم لگا کر اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تو میری پیاری اور بینوں آپ نے یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پلیس کر لیں اور بیل آئیک ان کو بھی پریس کر لیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیس اپنے پیاروں کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ان سے بھی کہیں کہ پلیس سبسکرائب کریں آپ کے تعاون اور آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ سب کو صحت و تندرستی دے اور آپ کو بچوں کی خوشیاں دکھائیں اور اللہ پاک آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے کہ آپ کے طبیعت اور آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ کے پاس اگر دیا ہوا ہے اللہ نے بہت تو اپنے پیاروں کو اپنے عزیزوں کو اپنے محلداروں کو مدھولیں انہیں بھی آپ اگر کوئی چیز بنائیں تو ضرور بھیجیں اور پیش کریں اور پیار اور محبت اسی سے بڑھتا ہے اور اسی سے جو ہے بنتا ہے تو یہ جی ہم نے جو ہے لیے لیا ہے تھوڑا سا مسالہ تو چلیے ابھی ہم اس کے ٹکیاں بناتے ہیں تو ہم نے ایک چھوٹی سی کسی کولی میں تھوڑا سا تیل لے لینا ہے تیل لے کر ہم نے اس کی ٹکیاں بنا لینی ہے یہ جو ہم نے ابھی تھوڑا سا مسالہ نکالا ہے بنانے کے لیے تو یہ میں نے آپ کو کوئنٹیٹی دو کلو گوشت اور آدھا کلو دال کی بتائی ہے بس آپ اس کے حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک کلو گوشت لینا ہے تو آپ اس میں ایک پاؤ دال ڈالیں بس اور اس حساب سے جو ہے تو پھر اس میں آپ جو ہے تقریباً ایک ڈیڑ پیکٹ مسالے کا ڈال دیں ایک کلو گوشت میں تو بھجی دیکھیں کتنا بہترین مسالہ بنا ہے ایک دم کیسا سخت اور سوفٹ بھی ہے اور سخت بھی ہے اور کیسا بہترین ٹکی بن رہی ہے کوئی ہمیں تنگ نہیں کر رہا ہے اور کوئی اس میں دال کا ثابت دانا نہیں نظر آ رہا ہے یا کوئی گوشت کی ثابت بوٹی نہیں نظر آ رہی ہے اور یہ جب بنے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تلنے کے بعد اس کے کیا پوزیشن ہوتی ہے ایک دم سپر کوالٹی کے کباب بن رہے ہیں جی ایسے آپ کو بیکری میں بھی یا بازار سے بھی نہیں ملے گئے آپ گھر پہ ایسے کباب بنائیں اور انجوائے کریں اور بچے اگر برگر میں بھی رہ کر کھائیں برگر بنائیں اس کے تو کیا ہی بات ہے اور ویسے چڑے بھی کھا سکتے ہیں میرے تو بچے کھڑے کھڑے گرم گرم یہ چڑے ہی کھا گئے جو میں نے تلے سے تو یہ جی دیکھیں ابھی ہم نے تیل لے لے اور تیل آپ نے اتنا لینا ہے کہ آپ کی ٹکیں اس میں صرف آدھی آدھی ڈوبے آپ نے پھر بھر کر تیل نہیں لینا یہ جیس کا بہت کیا رکھنا کہ شامی کباب کے لیے آپ نے تیل زیادہ نہیں لینا ہے آپ جو ہے تو پلین لیں یہ فلیڈ فرائی پین آپ کا ہونا چاہیے اور اس میں تیل اتنا ڈالیں کہ بس آپ کی جو ٹکیں آپ ڈالیں گے وہ صرف آدھی آدھی اس میں ڈوبے تو ایک ہم نے انڈا لے لیا ہے جی اور اس کی کوئی زردی وغر آپ نے الگ نہیں کرتی پورے انڈے کو یہ سارے کو ہم نے پھینٹ لینا ہے اچھی طریقے سے زردی بھی اور سفیدی بھی ساری ہم نے اکٹھی اس میں پھینٹ لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے پھینٹ لیا ہے جی اور ابھی تیل کے نیچے آپ نے آگ میڈیوم رکھنی ہے میڈیوم تو لو رکھ رہی ہے فل تیز آگ بھی نہیں رکھنی آپ نے بالکل میڈیوم آگ سے بھی میڈیوم سے بھی کم رکھیں اور اس طریقے سے ٹکی آپ اٹھائیں اور انڈے میں ڈبو ڈبو کر آپ تیل میں ڈالتے جائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ فس کلاس رنڈا لگ گیا اور یہ دیکھیں ابھی تیل جو ہے نا بس آدھی ٹکی جو اس میں ڈوب رہی ہے صرف نیچے کی سیڈ پر ہی تیل اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے ٹکیوں کے اوپر تیل نہیں آنا چاہیے تو ما شاء اللہ جی یہ دیکھیں ہم نے سب ٹکیاں ڈال دی ہیں اور یہ بس ایک سے ڈگڑے بیڑڈ میں ایک سیڈ اس کی پک جاتی ہے پھر آپ نے ان کو فلپ کر دینا ہے ٹرن آور کر دینا ہے جب آپ اس کو پلٹیں گے تو یہ نیچے سے ہلکی سی براؤن اور جو ہے پکی ہوئی ہے دیکھیں اس طریقے سے بس آپ ان کو پکا دیں یہ مسالہ پکا ہوا ہے بس اس کو ہم نے صرف یہ انڈے کو ہی اوپر سے پکانا ہے تھوڑا سا انڈا سا پک جائے ہلکا سا لائٹ براؤن گولڈن سا ہو جائے اور بس پھر ہم نے ان کو نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں جی بس تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد آپ ان کو جو ہے اس طریقے سے پلٹیں دوسری طرح سے تقریباً ایک منٹ بھی میرا حال مشکل سے ہی لگتا ہے بس پچاس ساٹھ سیکنڈ میں یہ ٹکیاں جو ہے دونوں طرح سے پک جاتی ہیں تو یہ بس ہو گیا جی ہمارا اب یہ بس ہم نے دیکھیں کر دیا ان کو پلٹ دیا ہے ابھی ہم ان کو بس تھوڑا سا کر لیں گے پچاس ساٹھ سیکنڈ ایک منٹ کے قریب اور ان کو ابھی ہم نے نکالنا شروع کر دینا ہے شامی کباب کی یہی خاصیت ہے کہ اس کو تیل میں زیادہ پھر نہیں پکایا جاتا ہے کیونکہ مسالہ پکا بہتا ہے بس صرف انڈے کی کوٹنگ کر کے اور اس کو تھوڑا سا بس انڈے کا مزہ دے کے آپ بغیر انڈے کے بھی ان کو بنا سکتے ہیں تل سکتے ہیں لیکن انڈے سے یہ ہے کہ ذرا شامی کباب کی اصل قوالٹی جو ہے انڈے سے ہی بنتی ہے تو یہ جی دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے یہ نکال لی ہے سات ٹکیں ہم نے پہلے تلی تھی اور یہ چھیک ٹکیں اور پچی ہیں تو ان کو بھی ابھی ہم جو ہے اسی طریقے سے تل لیں گے اور یہ ساری ہم نے ٹکیں تل لی ہیں ماشاءاللہ جی یہ شامی کباب ہمارا تیار ہو گیا ہے اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی دے اور دعاوں میں یاد رکھنا ابھی یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بہترین کباب بنا ہے جی سبحان اللہ الحمدلہ یہ دیکھیں جی آپ ریشہ کیسا بہترین کھوڑ رہا ہے اور سارا صحیح مزہ اور ٹیسٹ اور ذائقہ اگر آپ دال زیادہ ڈالیں گے تھوڑی تو تو بھی بن جائیں گے لیکن بس آپ نے یہ اگر مقدار رکھنی ہے تو بالکل صحیح رہی گی آپ کی تو چلے جی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی دے اور اپنی حفظ امان میں رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ